آج وہ مرحلہ آ گیا ہے تاریخ کا ایک عظیم بورڈ آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہ پیدا ہو گئی ہے ایک طرف مظاہر امریکہ کی مرضی کے خلاف اسرائیلی وزیر آدم نتل یاہو وہ بڑا ایک غرور کا اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کا کہا ہے اور وہ پورا پیس پروسس جس پر نمیم کتنا وقت صرف ہوا تھا کتنی محلتیں ہوئی تھیں کتنی راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے تھے کبھی واشنگٹن میں ہوئے ہیں کبھی آسلو طرز کا کوئی معاہدہ ہوا ہے کبھی پھر اور اس کے بعد پیشی ہوئی تھی میلڈرنٹ کے اندر بھی لیکن وہ سارا پیس پروسس جو ہے اس کی دھجیاں کر رہا ہے کلنٹن ہو یا کلنٹن کا باپ ہو یہودی لوبی وہاں کی اتنی مضبوط ہے کانگریس میں اور سینٹ میں ان کا اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی وہاں شخص بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا اختیارات کا حامل اسرائیل کے مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا یہی معاملہ یہاں نظر آ رہا ہے بظاہر تو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے لیکن یہ بات اب تو کھلتی چلی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہود اور ہنود کا بڑا گہرا لنک قائم ہو چکا ہے اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے اگر ہم نے جورت کر لی اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا کچھ لیتو لال ہے کچھ تاخیر ہے حکومت کے کچھ اعلانات دو طرف سے بھی آ جاتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا یہ مشیعت عزدی ہے یہ شدنی عمر ہے یہ ہوگا اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے ہم پر سختیاں آئیں گی یقیناً الْكُفْرُ بِالَّدُ الْوَاحِدَا پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی ہمارے اوپر پابلنیاں لگیں گی لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے کچھ ایٹمی دھانت نکلنے کا امکان پیدا ہوا تھا عراق میں آپ کو معلوم ہے کئی سال پہلے اسرائیل کے جیٹس آئے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تحس نحس کر کے چلے گئے اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے خلیج کی جنگ میں اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوانیا اور اس کے لیے جو پابندیاں ہیں شریعت سے شریعت تر ابھی تک چلی آ رہی تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان پھر اس سرزمین میں علامہ اطمال جیسے شخصیت پیدا ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ ملک مشیعت ایزدی کے کسی طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے اور وہ ساملے آ گیا تھا کہ سن سیتالیس میں یہ قائن ہوا ہے اور پورے نو مہینے بعد چودہ اگست اور تیرہ مئی چودہ اگست سن سیتالیس اور تیرہ مئی سن اٹھالیس پورے نو مہینے بعد اسرائیل عالمِ وجود میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے اس عالمی بیماری اس کے لئے جو علاج ہے وہ پہلے پیدا کیا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج بھی نہ اتار دیا اور جیسے کہ ماں کی چھاتیوں میں بچے کی ولادت سے پہلے دوج پیدا ہو جاتا ہے اس کی غیدہ کا بندو بس پہلے ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اسرائیل کا جو فترہ اٹھنے والا تھا اس کی سرکوبی کے لئے پاکستان موجود میں آیا ہے اور آپ پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی استعداد ہے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھئے تو پھر مشیعت ایزدی میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی اس تدویر کے اندر موجود ہیں اس کی کچھ نہ کچھ کڑییں جو ہیں ملتی نظر آتی لہذا اگر یہ معاملہ اب ہو جاتا ہے تو یقیناً اگرچہ سختی آئے گی لیکن ایک تو یہ کہ اس قوم کے اندر سے انشاءاللہ جذبہ ایمانی برامت ہوگا کر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے آگ سے چھٹکارے کا فروانہ دے دیا وہ لشکر جو ہے وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارہ پا گئے اہردہ ہم اللہ من النار وہ دون سے لکسے کون سے ہوں گے اصحابت یقبل ہند ایک وہ کہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا اور دوسرا وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جبکہ ان کا نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک مجدد اس آخری دور کے مجدد کی حیثیت سے حضرت مہدی کو بھی ہمارے درمیان میں سے اٹھائے گا اور پھر جو آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی الملحمت العزمہ اس کے لیے یہاں سے فوجیں جائیں گی ان کی مدد کے لیے اور اس وعدے کا نقطہ آغاز یہی سرزمین اور جیسا کہ ہمیں افغانستان میں آسان نظر آ رہے ہیں ایک خالص دینی مذہبی حکومت قائم ہو چکی ہے افغانستان کا سی فیصد علاقہ ہم ان کا گہوارہ بن چکا علماء کی وہاں قیادت ہے اور حکومت ہے یہ ہندوز پاکستان اور افغانستان مل کر جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب تجویز پیش کی تھی کہ حکومت پاکستان فوراً تسلیم کرے طالبان کو اللہ کا شکر ہے میں سمجھ یہ نہیں کہتا کہ میرے کہنے کی وجہ سے ہوا لیکن وہاں اللہ کا فضل ہوا کہ چند دن کے بعد ہی حکومت پاکستان نے تسلیم کر لیا طالبان کی حکومت کو اس مرحلے پر سیاسی جماعت نے اپنی جو ان کا مزاج ہے اس کے مطابق چاہتی ہے کہ کیپیٹلائز کریں پولیٹیکل مفادات حاصل کریں بارال میرے نزدیک ایک کنسنسس ہونا چاہیے ایک نکتے کا دھماکہ ہونا چاہیے اور نمبر دو اللہ اس کے رسول کے ساتھ صلاح اور اللہ کی مدد کی زمانت حاصل کردے کے لیے کتاب و سندت کی ٹوٹل والا دستی پورے دستور پاکستان میں کوئش ہے اس کے بنافی ہو اس جو ہمارے دینی قیادت ہے اس سے بھی لوگوں کے در مایوس ہی پیدا ہو رہی ہے کیسے ہوگا میں نے بارہا کہا جب میں یہ شواہد دیکھتا ہوں جو حدیث میں ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں چار سو سال کی تاریخ دیکھتا ہوں تو مجھے پاکستان کا مشتقبل بہت شاندار نظر آتا ہے یہ تو مشیعت ایستی میں کسی بہت اہم رول کو پلے کرنے کے لیے قائم ہوا ہے جب میں زمینی حالات کو دیکھتا ہوں تو مایوسی ہوتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں یہ قوم جھجوڑی جائے اور یہ بھٹیاں آپ دونوں طرف دہکیں گی میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں ملت اسلامیہ تقریباً ڈیڑھ سو کروڑ افراد پر مشتبیل ہے لیکن اس میں سے تقریباً بیس کروڑ عرب ہیں ان کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی تھی یہ تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے انہیں جو فضیلت عطا کی تھی لیکن بدقسمتی سے اس دور میں آ کر بھی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا کسی نے ماسکو کی طرف رخ کیا کسی نے واشنگٹن کا رخ کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ نہیں ہوا واقعہ یہ ہے کہ مجرم ہیں دوسرے بڑے مجرم دیڑ سو کروڑ میں سے دس فیصد یہ پندرہ کروڑ مسلمان ہیں حالیہ جو سینسز ہمارا ہوا ہے اس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی آبادی پندرہ کروڑ ہو چکی دس فیصد امت مسلمہ کا مسلمانہ نے پاکستان ہے اور یہ اس اعتبار سے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا کر نے صدی گزار چکے ہیں لیکن یہاں پر اسلام کا بول بالا نہیں ہوا اور پھر یہاں سے پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی جد و جہود کا آغاز کیا جائے بس میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو اگر تو کوئی تاخیر ہو رہی ہے انتظامی امور کی وجہ سے کوئی بات نہیں بہرحال معاملہ اچانک ہو گیا ہے لیکن مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ دھماکہ ہوگا اور جلد ہوگا اگر کوئی تزمزم ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے وہ نماز شریف صاحب کے دل کو پھیر دے اور اس کے اندر استقامت پیدا کر دے اور دوسرے یہاں کی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ توفیق دے کہ کوئی اور سیاسی مسئلہ اس وقت نہ اٹھائیں